السلام علیکم محترم ناظرین اکرام میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے حسن بن سبا کے بارے میں نظاریہ فرقہ قاسل بانی بلاد عجم یعنی ایران کا بہت بڑا دائی بانی شیخ الجبل حسن بن سبا اس نے اپنی تحریک کو ایسی ترقی دی جس کے باعث دوسری اسلامی قوتوں سے مقابلہ کرنے لگا بلکہ اگر یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ اس نے اس کے جان چینلوں نے ایسی داگ بٹھائی کہ اس زمانے کے اسلام کے صلاتین ان سے تھراتے تھے حسن بن سبا کا پورا نام حسن بن علی بن محمد بن جعفر بن حسین بن سبا الحمیری تھا یہ ایرانی تھا اس نے اس زمانے کے ارواز کے مطابق اپنے آپ کو ایک عرب الحمیری خاندان سے منصوب کیا تھا لیکن اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ لوگ اس کا نصب بیان کریں وہ اپنے مریدوں سے کہا کرتا تھا کہ مجھے اپنے امام کا مخلص غلام کلا جانا زیادہ پسند ہے بانسبت اس کے میں ان کا ناخلف لڑکا کہلاؤں اس کا باپ کوفہ سے کم آیا جہاں حسن پیدا ہوا سات سال کی عمر سے ہی سے تحصیل علم کا شوق تھا اٹھارہ سال کی عمر تک اس نے ریاضی نجوم اور سہر وغیرہ مختلف علوم حاصل کیے اس وقت تک اس کا مذہب اپنے باپ کی طرح اسنا اشری تھا اسماعیلی دعوت کی بیعت حسن بن سبا ملاقات فاطمی دائیوں میں سے پہلے ناصر خسرو، حجت خرسان اور پھر امیر حضاب سے ہونی اس نے ان کے اثرات قبول کیے امیر حضاب سے اس کے کئی طولانی مذہبی مباحثے ہوئے اس سے حسن بن سبا کے اعتقاد میں لگرش پہلا ہو گئی گو اس کو اسماعیلی دعوت کی صحیحت کا پورا یقینہ ہوا لیکن ایک بیماری سے شفاہ پانے کے بعد جس سے اس کو نجات پانے کی کوئی امید نہ تھی وہ اسماعیلی مذہب کی طرف سے آزام آئل ہو گیا اور دو اسماعیلی دعیوں ابو نجم سراج اور مومن سے ملا یہ دعی ایک بڑے رہبر شیخ احمد بن عبد المالک بن عطاش مالک حلقہ اسفحان کے حکم سے فارس میں اسماعیلی دعوت کی تبلیغ کرتے تھے ان میں سے مومن نے دیکھا کہ ابن سباہ بڑا اشعار اور زبزست شخصیت پالا ہے تو اس نے پسو پیش کرتے ہوئے مستنصر کی بیعت لی ماہ رمضان چار سو چونسٹھ ہجری میں ابن عطاش جس کے بحر یعنی علاقہ تبلیغ میں اسفحان اور آزربائیان تھے رے پہنچا اور اسماعیلی دعوت میں ابن سباہ کی شرکت قبول کرتے ہوئے اسے مصر جانے کا حکم دیا اس بنا پر چار سو ستا سٹھ ہجری میں وہ اسفحان پہنچا جہاں سے دو سال ابن عطاش کی نیابت کرنے کے بعد آزربائیان اور دمشق سے ہوتا ہوا چار سو اکتر ہجری میں مصر پہنچا دوسرا سبب اس کے مصر جانے کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو مسلم جو شہر رے کا والی اور نظام الملک کا دامات تھا اس پر اجزام لگایا کہ وہ مصر کے اسماعیلی دائیوں سے ملا کرتا ہے برحال جب وہ مصر پہنچا تو مصر کے دائی الداعات اور دوسرے مشہور لوگوں نے بہت ہی عزاز سے اس کا استقبال کیا خلیفہ مستنصر نے بھی اسے بہت کچھ نام و اکرام دیا مگر اسے بزاتے خود خلیفہ سے ملنے کی اجازت نہ تھی اگرچہ وہ اٹھارا مہینے تھا کہہرہ میں ٹھہرا اس مدت کے بعد اسے مجبوراً مصر چھوڑنا پڑا کیونکہ مستنصر کے وزیر بدر الجمالی اور اس کے بڑے بیٹے نزار کے درمیان جس کی حسن کیونکہ مستنصر کے وزیر بدر الجمالی اور اس کے بڑے بیٹے نزاز کے درمیان جس کی حسن بن صباح امیت کرتا تھا نا خوشگوار تعلقات تھے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بدر الجمالی نے حسن کو مصر سے نکلوا دیا تاکہ نزار کی امامت کو کوئی ہامی نہ ملے عرض چار سو بہتر ہجری میں ابن سبا اسکندریہ سے روانہ ہوا اور چار سو تیہتر ہجری میں اس فان پہنچا اس وقت سے وہ بلعدیف کرمان، تبرستان، دمغان اور فارس کے دوسرے شہروں میں نزار کے نام سے یہ دعوت کرنے لگا کہ مستنصر کے بعد نزار امامت کا مالک ہے نظام البلگ کو اطلاع ملنے پر اپنے دماغ ابو مسلم کو اس کی گرفتاری کا حکم دیا مگر حسن بن سبا ہاتھ نہیں آیا یہ وہ دور تھا اس وقت کرامتہ کی قوت اراغ شام میں ٹوٹ چکی تھی لیکن ان کے مذہب ایران وغیرہ میں پھیل چکے تھے انہوں نے اپنی تحریک کو خفیہ طور پر جاری رکھا ہوا تھا اس طرح کا محول حسن بن سبا کے لیے بہت سازگار تھا نزار کے نام سے ان کی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی تھی اب یہ لوگ اس کے جنڈے تلے جمع ہو گئے لوٹ مار کا سسلہ پھر سے شروع کر دیا اقتضاہ میں حسن بن سبا نے اپنی سرگرمیاں مازندران کی وادیوں میں جہاں بابک خرمی اور اس کے ہم مذہب رہتے تھے شروع کی اور جلدی فارس کے قلعہ پر قبضہ کر لیا پھر اس فان کے قلعہ شاہ در پر ان کا قبضہ ہو گیا اس وقت بغداد میں خلیفہ باسی مقتدی بلا تھا لیکن حکومت ملک شاہ سلجوکی کے آتھ میں تھی حسن بن سبا نے اس زمانے میں قوت حاصل کی اور ملک شاہ کے مشہور وزیر نظام الملک کو نظاریوں نے چار سو چوراسی ہجری میں قتل کر دیا ان کی قوت توڑنے کے لیے ملک شاہ نے دو دفعہ لشکر بھیجا مگر اسے کوئی نمائی کامجابی نہیں ہوئی چار سو پچاسی ہجری میں ملک شاہ کے انتقال کے بعد اس کے خاندان کے بہمی جنگڑوں سے نظاریوں کا زور بڑھ گیا اس کی بیوی ختون جلالیہ کی رائے سے خلیفہ نے اس کے چھوٹے بیٹے محمود کو سلطنت دے کر ناصر الدنیا والدان کے لقب سے فراز کیا لیکن اس کے بڑے بیٹے برکیارک نے حکومت چھین لی اور رکن الدین کا لقب اختیار کیا محمود اور اس کی ماں نے اس فان میں پناہ لی اور برکیارک نے نظاریوں کی مدد سے اس فان کا محاصرہ کیا اور محمود کو بغا دیا لیکن اس فان پر نظاریوں کا قبضہ ہو گیا نظاریوں نے اپنی عادت کے مطابق لوٹ مار شروع کر دی شہر کے بشندے ان کے مظالم سے تنگ آگئے آخر کار اس فانیوں نے نظاریوں سے خوب انتقام لیا اور ان کے کئی سجداروں کو مار ڈالا اس کے بعد حسن بن سبا کروین پہنچا بیرہ کروین کے قریب قلعہ الموت واقعہ ہے اس مقام کے آس پاس رہنے والوں سے حسن بن سبا نے دوسری کر لی اور ان پر اپنے زہد و تقوی کا اثر ڈالا کہا جاتا ہے یہ ہمیشہ ایک کمبل اڑے رہتا تھا اور بہت سادہ زنگی بسر کرتا تھا یہاں کے اکثر لوگ اس کے پیرو ہو گئے تھے اور اس قلعہ کا مالک ایک سادہ لوگ علوی تھا ہمیشہ اس کے پاس بیٹا رہتا تھا اس سے برکت حاصل کرتا تھا جب اسن اپنا معاملہ مستقم کر چکا تو علوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تو قلعہ سے نکل جا علوی مسکرایا اور اسے دل لگی سمجھا جس نے اپنے چند پیروکاروں کو مال دے کر اس قلعہ سے نکال دیا اب قلعہ پر حسن کا قبضہ ہو گیا قلعہ الموت کو مستقرر بنا کر حسن بن سبا نے اپنی دعوت کی تنظیمیں نو کی اور اس کی تبلیغ شروع کر دی دعوت وہی نظام قیم کیا جو مصر میں رائے تھا صرف چاند حدود ارکان مثلا رفیق لاحق اور فدائی کا اضافہ کیا فدائیوں میں بڑے انپڑ جانباز نوجوان شریک کیے جاتے تھے صرف اتحار استعمال کرنے کا پانی نے سکھا جاتا تھا یہ سپائی حسن کے اکم کی بے اذر آنکھیں بند کر کے تعمیل کرتے تھے جس کے قتل کا اشارہ ہوتا اس کے پاس بیس بزل کر جاتے اور اس کے مزاج میں رسوق پیدا کرتے تھے اور اس ماتمت الاب بنتے اور موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے تھے ان کی خونکوار عمال کی ترطیب دینے کے لیے ایک جنت بنائی گئی تھی پہلے وہ ہشیش بانگ کے اثر سے اس طرح بے ہوش کر دی جاتے تھے کہ ان کے دل میں کسی منشی چیز کا گمان بھی نہ ہوتا تھا بے ہوش ہونے کے بعد خاص ذریعوں سے اور راستوں سے وہ جنت میں پہنچائے جاتے جہاں پہنچتے ہی وہ ہوش ربا اور ڈلستان ہوروں کی گوش شوق میں آنکھ کھل تھے اور اپنے آپ کو ایک ایسے عالم میں پہتے جہاں کی خوشیاں اور مسرطیں ان کے حوصلے اور ان کے خیال سے بالا تر ہوتی ہیں پرفضہ وادیوں روح افضہ آپ شعروں جان بخش باغوں اور فریب نظر مرگزاروں میں سہر کرتے ہوروں کی صحبت ان کی دلستانی کرتی میں ارغونی میں لبریز جام غالباً یہاں شراب ظہور کا نام لے کر دیے جاتے ہوں گے انہ دنیاوی افکار سے بے پرواہ کر دیتے کچھ عرصہ کے بعد وہ حسن کے پاس پوچھا جاتے جہاں آنکھ کھول کر وہ اپنے کو اپنے کوئی شیخ کے قدموں پر پاتے اور ان کو پھر جنت میں پہنچنے کی امید لائی جاتی اور ان لوگوں سے جنت کی چارٹ پر یہ ظالمانہ کام لیے جاتے بڑے بڑے عمرہ انہی خنجروں سے قتل ہوئے اور انہی فدائیوں انہی نظام الملک کی بھی جان لی لیکن اس جنت کی کسی تاریخی معقص سے تصدیق نہیں ہوتی ملک شاہ کے بعد سلطان سنجر نے حسن بن سبا کا مقابلہ کیا مگر حسن بن سبا نے نہایت چلاکی سے اسے صلاح پر راضی کر لیا اس کے بعد یہ ایران کے شاعروں کے بعد رفتہ رفتہ شام کے بعد مقاموں میں بھی حسن کے ماننے والے پھیل گئے حسن بن سبا نے ایک طویل عمر پائی اور الموت میں ہی اس کی موت واقع ہوئی اس کی موت کے بعد کہ اب بزرگ اس کا جان چھین بنا جو اس کا بیٹا بتایا جاتا ہے ریانی ویسو کا کہنا ہے کہ چند خاص غلو و میز باتوں کی وجہ سے متصب مسلمان ان اسماعیلی قیدوں سے متنفر ہو گئے اور انہیں نقابل قبول قرار دیا اس بات کا اطراف کرنا چاہیے کہ بہت سا اسماعیلی اصول فرقہ متضلہ سے اخذ کیے گئے جو منجلہ اور مسائل کے خدا کے صاحب بھی تسلیم نہیں کرتا اور عقیدہ اختیار کا قائل ہے باوجود اس جدت کی کمی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مطلق مغربی علمائی کے فیصلوں میں سختی کی گئی ایک کو دوسرے کے ساتھ خلط غلط ملت کر کے سب پرنام سندید کی لانوت اور پھٹکار کا ایک ایسا حکم لگایا جیسا کہ مسلمان عالموں کا ترجمہ رہا ہے یقیناً کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا وہ اسماعیلیوں کا لفظ مشتق ہے اور جس پر وہ لفظ کی شاق بھی جس سے ہشاشین اپنے مقابلے میں استعمال کیا گیا خود شیخ الجبل حسن بن صباح اتنا باد صورت نہیں تھا جتنی اس کی بیانت تصویر پیش کی جاتی